آج جو واقعہ پیش آیا ہے خان صاحب کے زانے کے بعد ان کے گھر کے اوپر جنہوں نے دھاوہ بولا اس کے بارے میں کیا کہیں گے اس کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گی آئی جی صاحب آج ٹی وی پر بیٹھ کے فرما رہے تھے کہ اداروں کے خلاف نہ بڑی بکواس کی جاری ہے بڑی پروپیگنڈا کیا جارہ ہے تو آپ کو حیات شرم آنی چاہیے آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر لوگ باتیں کر رہے ہیں یا لوگ آپ سے نفرت کر رہے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے آپ لوگوں کے گھروں میں آدھی راتوں کو گھس جاتے تھے عام لوگ تھے آپ کو لگتا تھا خیر ہے یہ تو ہمارے باپ کا ہی گھر ہے ہم گھس جاتے ہیں ہمارے گھر میں بھی گھسے تھے لیکن آپ ایک ایکس پرائیم منسٹر کے گھر میں گھس گئے وہ بھی تب جب وہ خود گھر پہ ہی نہیں تھا اور آپ کو پتا تھا کہ وہ گھر پہ نہیں ہے وہ اپنی پیشی پہ گیا ہوئے اور ان کی بہن کا جو ہاتھ بھی فیکچر ہو گیا آپ اس کی عورت جو اس کی بیوی گھر پہ تھی پردہ دار اب اس پہ حملہ کرنے کے لئے گھسے نا آپ جانتے بوچھتے اس کے گھر میں گھسے تو آپ اتنے نیچ ہیں کہ آپ عورتوں پہ حملہ کرنے کے لئے کسی کی پرائیوٹ پروپٹی میں گھس رہے ہیں آپ کو میڈل دیں آپ کو شباز دیں یہ کہیں کہ آپ بہت غیرت مند انسان ہیں آپ کو گالیاں ہی دیں گے نا آپ کی حرکتیں ہی ہیں دیکھیں نا وہ جا کے مکار بیٹھتی بھی ان لوگوں میں ہی ہیں جو ان سے سوال بھی ایسے نہیں پوچھتے مطلب تمہارا باپ فرار ہے پچاس روپے کے سٹیم پیپر پہ تم اتنا صبح سے شام تک بھونکنا شروع ہوتی ہے تمہارا بھونکنا بند نہیں ہوتا تم اپنے باپ کو تو پہلے بولو مرد بنے اور پاکستان واپس آئے تم اپنے پہلے مقدموں کا تو بتاؤ رات تو رات کیسے ماف ہوئے تمہاری نائلی کیسے ختم ہوئی تم لوگوں کو یہ بتاؤ تم بتاؤ کہ تم نے باجوا کا ن نام پانچ کی لیس میں سے نکال کے جنرل فیض کا کیسے ڈالتی ہے باجوا کہاں گیا اس کو رشتہ دے دیا اب تم نے اس کا نام نکال دی ہے جو اپنے چچے کا بتاؤ فردہ جرم آئی دونی تھی کیوں نہیں ہے جیل میں رانہ سنہ اللہ کا بتاؤ وارن گرفتاری نکلے ہیں اس کے گھر کی کتنے دیوارے توڑی ہیں یہ جملے آ رہے ہیں جو وعدہ کیا تھا نبھانا پڑے گا اس کا کیا مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بہت چوکے لوگوں سے ڈیلز کرنے کا وعدے لینے کا وہ ب ڈیلے اسی نے سیٹ کرائی ہے باپ خود تو فرار تھا بھائی تو فرار تھے تو یہ ڈیلے اسی نے لی ہے وہ اپنا سٹیل کا گلاس اٹھا اٹھا کے جگہ جگہ گھوم کے ڈیلے لینے ہی جاتی ہے اس کو بہت چوکے لینے کا تو اسی نے یہ کروائے ہوئے ہیں کہ جی آپ ہمیں سارے کیس ہمارے رات و رات معاف کروا کے پورے خاندان پورے ٹبر کے اور ہمیں آنے کا موقع دیں لیکن یہ جملہ تو میاں صاحب نے بھی بولا ہے نا وہاں پہ گاڑی میں بیٹھ کے ان کی بھی ایک ہیں وہ لوگوں کے ووٹ پہ نہیں آسکتے خان صاحب کو تیس مارچ تک جو ہے وہ بیل مل گئی ہے لیکن اس کے بعد وجود واپسی پر جو ان کو پر شیلنگ کی جا رہی ہے واپسی پر جو ان کے کارکنان پر تشدد کیا جا رہا ہے ان کو روکا جا رہا ہے اس کی کیا وجہ ہے تو یہ بی بی دے نا جواب یہ جو قانون قانون بہت کاری ہے چوٹر پہ صبح شروع ہوتی ہے سر کھانا رات ہو جاتی ہے اس کا عمران عمران ختم نہیں ہوتا یہ بتائیں نا عدالت ہے تو منہ کیا یہاں کاروائی کرنے سے بھی کس قانون کے دہت پر یہاں پہ بھی ابھی توہینے عدالت نہیں ہو رہی ابھی لینا سو موٹر ایکشن ابھی بتائیں ان کو توہینے عدالت کی ہے انہوں نے وہاں پہ اس کو زمانت مل گئی ہے وہاں پہ لوگوں پہ شیلنگ کی کیوں کی کیا جواز ہے ابھی یہاں رسے روکے بیٹھے ہیں کیوں روکے ہیں وہاں بھی روکے بیٹھیں گے وہ ان کو روکنے میں کام ہے یہاں جو بیریئر لگے میں پورا شہر بند کیا ہے ساری پولیس یہاں پہ ویلین کمی بٹھائی ہوئی یعنی کھٹو کوئی کے یہاں بیٹھ کے یاشی کرتے رہتے ہیں جب جیسی آرڈر ملتا جاؤ جو کہ کٹ لو لوگوں کو تو بھاگی آتے ہیں لوگوں کو کٹنے کے لیے مارنے کے لیے یہاں پہ جب تمہاری حرکتیں پالتوں جیسی ہیں کوئی تمہیں کیوں افسر کہے گا بلکل کیوں کہے گا اگر تم لوگوں کو اتنا شوق ہے غلامی کرنے کا دلالی کرنے کا تو یونیفارم اتارو جو تمہاری کار کردگی ہے پھر جا کے ویسی جگہ پہ بیٹھو ویسی اڈے کھولو پھر یونیفارم کی بیستی کیوں کر رہے ہیں سناولہ صاحب کو کیا پیغام دینا چاہیں گی وہ خود تو گندہ آدمی تھائی وہ خود تو غلیز آدمی تھائی اس نے اپنی وجہ سے پولیس کی ساری ریپوٹیشن بھی اپنے جیسی بنا دیئے جو گھروں میں ہے پھر دیکھیں ستر سال میں جیسے آپ کا ملک کئی نہیں پہنچا تو آپ کو پر شکوانی کرنا چاہیے پھر آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ بھی ہمارے ملک میں تو کچھ نہیں ہو رہا ہمارے ملک کا تو کچھ نہیں بن رہا آپ چل کریں نا پھر ہمارا ملک کچھ نہیں کر رہا کچھ نہیں بن رہا کئی نہیں جا رہا یہاں پہ آنے بھی نہیں دے رہے اتنے بے شرم لوگ ہیں عدالت نے آپ کو کہا ہے کہ آپ یہاں پہ کروائی مزید نہ کریں پھر بھی یہ باہر آکے بیٹھے ہوئے ہیں اور پریزن وین کی پریزن وین لے کر آئے ہیں گاڑیوں کی گاڑیاں بھر کے آئے ہیں ہر طرف سے بیریر لگا کے رستے بند کیے ہیں ابھی یہاں سامنے سے پیدل چل کے آرے سے کہتے ہیں نہیں جا سکتے ہم نے کہا کیوں وان فورٹی فور لگی ہوئے کس قانون کا تحت نہیں جا سکتے بس جی نہیں جا سکتے نہ آپ کے پاس کوئی آرڈر ہے نہ آپ کے پاس کوئی قانونی جواز ہے مطلب شرم ہی آئی ختم ہو گیا کھلی گنڈا گردی کھولی ہوئی ہے پھر کہتے ہیں کہ جی عوام جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ اس نے برا بہت کیا تم لوگوں اتنی ضلیل حرکتیں کرو گے تو عوام تمہیں شاباز تھوڑی دے گی نفرت ہی کرے گی نا تم لوگوں سے ان کی تو شکلوں سے نفرت ہو گئی ہے مجھے